شہر قائد میں سبسوری ٹرافک کی روانی متاثر ہے نرسری روڈ پر ٹرافک سوسرا وکا شکار ہے ایف ٹی سی، سدر اور کالا پول جانے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے مسجد جانتے ہیں نمائندہ فاران خان سے فاران بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب انکلی شہر قائد میں سبسوری ٹرافک کی روانی کی بات کی جائے تو شہر قائد کی بیشتر ایسی شہرائیں ہیں جہاں پر صبح کے اوقات میں ٹرافک کا دباؤ اور خاصہ زائد رہتا ہے جس میں ٹرافک کی روانی متاثر دیکھنے میں آتی ہے اس وقت میں نرسری کے مقام کے پر موجود ہوں یہاں پر بھی ٹرافک کی روانی عموماً صبح کے مقابلے میں بات کی جائے تو معمول جو ہے وہ اس کا جام بنتا چلا جا رہا ہے یہاں پر صبح کے اوقات میں ہیوی ٹرافک کا ٹنوور یہاں سے گزرتا ہے مزار قائد سے آنے والا ٹرافک ہے جو کہ اسی شہرہ پیسل نرسری مقام سے ہوتا ہوا آگے ایف ٹی سی کی جانب گامزن ہوتا ہے صبح کے اوقات میں یہاں پر ٹرافک کا دباؤ زائد ہونے کے وجہ سے ٹرافک کی روانی جو وہ خاصا متاثر رہتی ہے میرے پیچھے سے آنے والا ٹرافک یہ دو جگہوں سے آتا ہے ایک شہرہ پیسل اور دوسرا جو وہ مزار قائد سے دونوں جگہوں سے آنے والا ٹرافک جب اس شہرہ پیسل نرسری پہ مقام پہ آگے ملتا ہے تو یہاں پہ جو وہ ٹرافک کا دباؤ بڑھ جاتا ہے جس وزا ٹرافک کی روانی جو وہ خاصا متاثر رہتی ہے جبکہ اگر میں دیگر اہم شہرہوں کی بات کروں جہاں پہ صبح کے اوقات میں ٹرافک کی روانی متاثر رہتی ہے تو جس میں سب سے سرے فیرس یونیورسٹری روڈ آتا ہے اس کے بعد دیگر شہر قائد کی اہم ترین شہرہیں ہیں جن میں ناتا خان گروہ مندل لیز بیلہ تورنگی لیاکتاباد اسٹار گیٹ چورنگی اور بیشتر ایسی شہرہیں ہیں جہاں پہ صبح کے اوقات میں ٹرافک کے ٹرنوبر زائد ہوتا ہے جس وزا ٹرافک کی روانی متاثر بھی رہتی ہے وجوات کی بات کی جائے تو شہر قائد کے بیشتر شہرہوں پہ جاری ترقیاتی منصوبیں ٹرافک کی روانی کے متاثر کی وجہ پر رہے تو وہاں ہی دوسری جانب ٹرافک پولیس کی غیر موجودتی بھی شہرہوں پہ ٹرافک کی روانی کی متاثر کی وجہ بنتی ہے دفعہ سے جانب میں شہریوں کو جو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا مرتا ہے جبکہ صبح کے اوقات میں سکول کے بچے جو جاتے ہیں ان کو بھی جو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا مرتا ہے